مدیشتہ کچھ جمعوں سے قرآن شریف کی جو آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجبہ اور تشریحیاں خدبے میں ایک ترتیب سے شروع کی گئی ہے اور تو فیصلے میں آج نمبر ہے سورہ المعون یہ آرائیت اللہ دی سے جو صورت شروع ہوتی ہے اور پچھلی دو مرتبہ بھی یہ بات بتائی تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو کچھ وہ نماز میں پڑھتے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اس کا مفہوم معلوم رہے اور مطلب معلوم رہے ورنہ صحیح معلوم ہے نماز مکمل نہیں ہوتی جو نماز کا مفتد ہے جو نماز کی سپیرٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور صرف یہ صورتیں ہی نہیں جو آپ یہاں پر سن جائیں اور ظاہر ہے یہاں پر تشریح پوری ہوتی ہے وہ ذہن میں آئے گی خالی ترجمہ اس کا جو ہے وہ ذہن میں نہیں رہے گا اُت پر ایک مرتبہ نظر ڈالنی بھی ضروری ہے پھر اور صرف یہ صورتیں نہیں بلکہ یہ تو وہ ہیں جن کو عربی نہیں آتی اور وہ آخر کی ہی کچھ پھوڑی سی یاد ہیں اسے وہ قرآن شریف میں بڑھتے ہیں لیکن باقی جتنی اس کے علاوہ نماز ہے وہ پوری کی پوری وہ ہے جو وہ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور لگاتار بچیرے ہر نماز میں ہوتی ہیں سورہ ساتھیہ ہے اتیات ہے دورو شریف ہے رکو سجدے کی تسبیحات ہے یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو خالی یہاں پر ان صورتوں کے تشریح سننے سے مقصد پورا نہیں ہوتا یہ ضروری ہے کہ کم سے کم اتنے حصے کا ترجمہ یاد کرنے جگہ جگہ کتابیں ملتی ہیں ترجمہ کی انہیں لے لیں اور ان سب حصے کوئی جو نماز کے وہ حصے جو ہر نماز میں آتے ہی ہیں اس کا ترجمہ سے ہن یاد کر لیں سن ورطبہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا یہ سارا حصہ ایسا سمجھ لیں کہ قریب قریب لازم ہے ضروری ہے وقت بھی آپ لگاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور وہ نماز خالی ایک رسم رہ جائے اور نماز جس انداز میں اللہ کیاں قبول کی جانی چاہیے وہ قبول ہی نہ ہو اس لے کہ اس کی روح پر اتنی بچی تو یہ بہت ضروری ہے جس کو عام طور سے بہت ضروری نہیں سمجھا گیا ہے مسکالی وہ رٹا دی گئے کچھ چینے بچپن سے اور وہ ہی چل رہی ہیں آخر یہ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت اللہ یکذبو بدین میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد جو اس کی تشریعہ اور مفہوم ہے وہ بیان کروں گا اور آیت اللہ یکذبو بدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَزُّوهُ الْيَتِيم وہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُزُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے اس کا نظر نہیں کرتا اس کے لئے فکر مند نہیں رہتا اس کا بندوبست نہیں کرتا فَوَئِلُّ لِّلْمُسْلِّينَ تو ایسے نمازیوں کے لئے بہت خرابی ہے بڑی لانت ہے ان پر بڑی بدبقتی ہے ایسے نمازیوں کی اللَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ اللَّذِينَهُمْ اَنْفَلَاتِهِمْ سَاحُونَ جو اپنی نمازوں سے غفلت درتے ہیں اللَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ جو دکھاوا کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو دینے سے روک دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں یہ تو ترجمہ ہے اس کا خالی اور جو کچھ بھی یہاں مفہوم یا اس کی تشریح بیان ہوگی انشاءاللہ وہ تو رہے گی دینوں میں لیکن اس ترجمہ کو دوبارہ دیکھئے گا بڑے چھوٹی سی صورت ہے اور یہ سب صورتیں جو ہر ہفتے چل رہی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں اور وہ ترجمہ دوبارہ دیکھئے گا اور یاد رکھئے گا تاکہ آپ جب نماز میں پڑھیں اپنی نمازوں میں پھر نماز میں یہ مال ہو گئے اللہ کا کلام کیا ہے اور وہ اس کی کچھ کیسیت پیدا ہوتے گئے شروع سے دوبارہ کیا تم نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نشکین کو کھانا کھلانے کے لیے سکرمند نہیں رہتا وہ شیشے نہیں کرتا نظر نہیں کرتا یہ تین آیتیں نازل ہوئی تھیں الگ مکی زندگی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے یہ تین آیتیں تب نازل ہوئی تھیں اور یہ چھوٹی سی سورت کی بات والی چار آیتیں بہت بات میں مدینے میں نازل ہوئی یعنی یہتنی چھوٹی سی سورت دو حصوں میں نازل ہوئی پہلے یہ تین اور اس کے بعد پھر مدنی زندگی میں جو چار سورت چار آیتیں چھوٹی چھوٹی نازل ہوئی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہی آئی اور ہدایت کے مطابق انہوں نے جب اس کو عملہ کر آیا ڈکٹیٹ کر آیا تو یہ بتایا کہ اس کو کھلا جگہ لکھا جائے اولائتوں کے بعد اور اس طریقے سے یہ سورت پوری ہوئی یہ جو پہلی تین آیتیں ہیں اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے دین کیا ذکر ہے اور یہ کہا گیا کہ دین ہے کیا دین کو جھٹلانے والا کون ہے اب عام سوال حد سے کیا جائے کہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے ہم کہیں گے پران شریف کو نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یہ فلا فلا بات یہ آخرت کو نہیں مانتا دن رات پورے کام کرتا رہتا ہے اس میں لگا رہتا ہے نماز پڑھنے نہیں آتا قرآن نے کہا تم نے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ وہی تو ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو خالی اتنا نہیں کہ اس کا پیٹ بھر دیا ایک وقت کا کھانا کھلا دیا دو چار وقت کے پیسے دے دیئے پھر ختم ہو جائیں گے پیسے اصل ضرورت یہ ایک کچھ انتظام کیا جائے اس کے لئے کہ وہ آگے کام چلا سکے مسکین اسے کہتے ہیں عام طور سے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں مانو بلکہ ترجمہ جو لوگ قرآن شریف میں کرتے ہیں وہ بھی جگہ جگہ بہت سے ترجمہ دیکھیں ایسا جیسے کنفیوز ہیں اب یہ بلکل ایک ہی جیسے اس میں چلتا ہے فقیر و مسکین فقیر و مسکین لگ بگ ایک ہی مانوں کے اندر چلتا ہے اور پھر بعض جگہ لوگوں نے اس کے مانے کیے تو ایسے جیسے اندازہ لگا دیا ہو خالی فقیر تو ہمارے ہاتھ جیسے مانگنے والے انہیں فقیر عربی میں سے فقیر نہیں کہتے جیسے ہمارے ہاتھ نام پڑ گیا فقیر فقیر کہتے ہیں ضرورت مند کو جو ضرورت مند ہو جو حاجت مند ہو فقیر اور مسکینوں سے کہتے ہیں اس کا عربی زبان کے اندر یہ جن حروف سے مل کر بنائے تین حروف مادہ ہوتا ہے تین کاف لون تین کاف لون اس سے اس سے بنا مسکن اس سے بنا سکون اس کے معنی ٹھہرنے کے مسکن گھر ٹھہرنے کی جگہ اس لفظ کے معنی ٹھہرنا مسکین لفظ جو اس سے بنا ہے اس کے معنی جس کی زندگی ایسی ٹھہر جائے کہ اس کے بعد اب اس کے اندر کوئی ہلنے کے آثار نہیں ہو کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکلتا ہو کوئی راستہ ایسا نکل آئے کہ اب یہاں سے وہ آگے چل پڑے اپنی زندگی کو لے کر بالکل جیسے سب طرف سے سب کچھ ساری گنجائشیں جام ہو گئی ہوں اسے مسکین کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ فاقہ ہی کر رہا ہو چاہے دو وقت کا کبھی کبھار ہوتا ہو فاقہ عام طور سے دو وقت کی روٹی اسے مل جاتی ہو لیکن اپنی زندگی گزارنے کے لئے اس کے حالات یہ ہیں وہ بالکل ہلتے نہیں اسے مسکین کہتے ہیں کہا کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کی فکر نہیں کرتا کہ اس کے لئے کیا کیا جائے گے کہ معاشرے میں جو مسکین ہیں معاشرے میں وہ لوگ جن کی زندگی بلکل جامد ہو گئی ہے اس کے لئے کیا ترقیبیں کی جائیں کیا اس کی میں سلائی جائیں کیا کس طرح کے منتوبے بنای جائیں کہ جس سے اس طرح کے لوگوں کی زندگی آگے چل پڑے یہ ہیں دین کو جھٹلانے والے جو اس کی فکر نہیں کرتے اور یتین کو دھکے دیتے ہیں یتین بھی عام طور سے تو اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں ہاں عربی میں بھی جس کے والد نہ ہو باپ نہ ہو جس کے اب ہر ایک کے والد کو کبھی نہ کبھی جانا ہے عام طور سے بچوں کی عمر باپ کو بچوں کی بندگی ویسے تو اللہ جسے چاہے جب بلالے لیکن عام طور سے والد کا انتقال پہلے ہوگا بچوں کا باپ کو ہوگا ہر ایک کے باپ کا ماں باپ جن کا کبھی نہ کبھی انتقال ہونا ہے یتین اس لیے استلاحاً اس کو کہتے ہیں کہ جو ابھی ضرورت مند ہو اور اپنے والدی کے اوپر وہ دیپینڈنٹ تھا اپنے والدی پر اس کی زندگی کا انحصار تھا اور ایسی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا استلاحاً وہ یتین ہوا اس لیے کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ چاہے وہ کم عمر تھے بچے والد کا انتقال ہو گیا لیکن ہر طرح کی ان کی حفاظر سربلتی پیسوں کی بھی اور دوسری بھی موجود ہیں تو وہ جو پورے طریقے سے والد پر جن کا انحصار تھا اور اس کے بعد وہ طرح طرح کے ادم تافہدات یعنی طرح کی انسیکوئریٹی اس طرح کی ایسی چیزیں جو ان کی زندگی میں مال کے ادبار سے بھی اور دوسری طریقے سے بھی دوسروں کی طرف سے خطرات پیدا ہو جائیں جس کا سہارہ وہ اٹھ گیا جسر پر سایا تھا والد کا وہ یتیم اور یتیم لفظی معنوں میں عربی زبان کے اندر کہتے ہیں اکیلے کو جو تنہا رہ جائیں وہ بھی ذائب کی مفہوم میں شامل ہیں ایسا تنہا جس کا کوئی مددگار نہیں ہو کوئی سپورٹر نہیں ہو لوگ اس کو پریشان کرتے ہو اور اس کے حق مارے جاتے ہو اور کوئی اس کی مدد کرنے آنے والا کہیں سے نہ ہو جو اتنا اکیلہ اور تنہا پڑ گیا وہ بھی یتیم تو یتیم کو دھکے دینا اور مشکین کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا کہ کیسے ان کا انتظام آگے کے لیے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو دھکے دینے کا مطلب یہی نہیں کہ ہاتھ سے کسی کو دھکا دے دیا مطلب دھدکار دیا اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے اس سے دھدکارہ سے دھکے دینا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں مکھی زندگی کے اندر نماز فرد نہیں ہوئی تھی نماز باجماز فرد نہیں ہوئی تھی مدینے میں جا کر ہوئی زکاة، روزے، حج مدینے میں جا کر ہوئے یہ شریعت کے حکامات ان کا نزول جیازہ تر مدینے میں ہوا مکھی زندگی کے اندر قرآن شریف جو نادل ہوا اس میں ایک تو یہ ایمانیات تھی سوحید، رسالت، آخرت پشلی قوموں کے واقعات تھے سبق لینے کے لیے اور بہت زیادہ کسرت سے بار بار مکھی زندگی میں سے دھرائے گیا کہ یتیموں کی ساتھ پرستی کرو جو بیٹھا آ رہے ہیں ان کے کام آؤ ان کے مددگار بنو جو ضرورت مند ہیں انہیں جھڑکو مت جو سائل ہیں ان کی ضرورت ان کو جھڑکو مت تو زیادہ ہے کامات بار بار ایک بار نہیں بلکہ بہت سے متعدد آیات کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلا جاتی رہی یعنی پہلے یہ تربیت ہوئی ہے پھر نماز کا حکم آئے اور روزے کا حکم آئے جب بگمل اس کی تربیت اس حصے کی ہو چکی یہ تربیت کے بغیر نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں یعنی جس تربیت سے اللہ رب العزت نہیں دیا ہے اسی تربیت سے ضرورت تھی تو اگر یہ حصہ نہیں ہوا تو پھر وہ نماز روزہ حج جگہ سب بیکار ہو جاتی ہیں تو پہلے یہ تربیت کی گئی اس کے بعد پھر ارکان اسلام آئے فرض کی حسیت سے نماز زکاة روزہ اور حج یہ اسلام کے ستون ہیں ارکان میں نے کئی بار یہاں کہا ہے یہ اصل اسلام نہیں ہے ستون کو عمارت نہیں کہتے لیکن یہ ایسے ستون ہیں کہ جو لازمی ہیں ان کے بغیر اسلام کی عمارت کی تعمیر نہیں ہوتی تو اصل عمارت کیا ہے شروع میں تو اس کی اس اصل عمارت کی خد و خال اس کے بارے میں کچھ جیسے اس کا انٹرڈکشن کہا تھے تعارف شروع میں وہ سن جائے گیا یہ ہے دین دین وہ ہے جس کے اندر کوئی اس کا مطلب ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین اکیلے کوئی چیز نہیں کسی کی زندگی کا دین اشتماعیت ہے دین وہ ہے جس کے اندر سارے لوگ جتنے ہو اس کے اندر کوئی بے سہارہ نہ رہ جائے اپنی زندگی کے اندر لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں تذبیہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دین نہیں ہوا دین شروعی اشتماعیت سے ہوتا ہے کہ پورا نظام بنے اور اس نظام کے اندر کوئی اکیلہ اور بے سہارہ نہ رہ جائے کوئی ایسا نہ رہ جائے جس کے اوپر ظلم ہوتا ہو اور لوگ گزرتے چلے جائے اور کچھ پوچھے نہیں جس کے حق مارے جاتے ہو اور کوئی دوسرا توجہ نہ کرے تو پھر دین نہیں رہا لوگوں سے نمازیں بے کار ہو جائیں گی اگر ایسا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے تو آگے کہیے یہ بات اسی صورت کے اندر اس کے بعد پھر مدینہ کے اندر پھر باقی چار آیات نازل ہوئی اور ان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ وہاں پہ تحریر کر دو صورت پوری ہوئی اب ان چار آیات کو سنیے بڑی لانت ہے بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے بدنصیبی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو ایسے نمازیوں کے لئے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے لافل ہیں اس میں غفلت برتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں نمازوں سے لافل ہیں یعنی نماز کے ادل محفظ سے لافل ہیں ترجمہ پہلے پھر دوبارہ سن لیں بات والی حصے کا پھر میں پہلے سے جوڑوں گا ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ دوسرے دیکھ لیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہیں ریاکاری کرتے ہیں روکہ دیتے ہیں وہیں ناؤن الماؤن چھوٹے چھوٹے سی چیزیں لوگوں کو منع کر دیتے ہیں اللہ نے جو چیزیں جاری کی ہیں ہر ایک کے لئے ان پر بند لگا دیتے ہیں اور دوسروں کو دینے سے روک دیتے ہیں اب اس میں نماز کی بات آئی لیکن آخر میں پھر وہی آئی لوگوں کو چیزیں دینے سے روکتے ہیں نمازوں سے قفلت بات کرو نمازیں دکھاوی کی نہ ہوئی آگئی اس کو جوڑا گیا پہلی آیت اس کے ساتھ میں تو اب ربط کلام ضرور ہے دیکھنا جب پچھلی آیتوں کے ساتھ میں جوڑا تو قرآن ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کے اندر پہلے کچھ کہا جا رہا ہے ایک دم سے بلکل کوئی نئی بات شروع ہو گئی یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں جہاں کہیں ایسا آپ کو نظر آئے یتین کی اور مسکین کی بات چل رہی تھی اب ایک دم سے نماز کی بات آئی آخر میں پھر وہی آئی اس کا مطلب ربطو ہے آخر میں پھر وہی کے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بنا کرتے اس جگہ پر خالی یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے نمازوں سے قفلت نہیں بڑھتے لوگ دکھاوے کی نماز میں پڑھیں بلکہ یہ کہا تھے جس معاشرے کے اندر لوگ نمازیں تو خوب پڑھ رہے ہوں مسجدیں تو بھر جاتی ہوں لیکن یتین کے بے سہارہ کے حق کا خیال نہ رکھا جائے اور مسکینوں کا خیال نہ رکھا جائے کہ ان کی زندگی کیسے دوبارہ ڈگر کے اوپر لائیں اس کی اس کی میں نہ بنے وہاں پر نماز پڑھنے والوں کی نمازیں بے کار ہیں وہاں لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے نماز کے مقصد سے قافل ہیں نماز کے مقصد سے قافل ہیں اے نماز آپ کی یا نماز پڑھنے یہاں آئے تھے اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ یتین کا پیٹھ بھرے گا یا سہارہ ملے گا ان کا کلیکشن کیا ہے تعلق کیا ہے نماز اگر صحیح طریقے سے ادا کی جائے جو میں بار بار یہاں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر یہ کیسی ہے تو سب طرف سے کٹ کر اور پھر اس کے مانے بھی مانو ہو جو کچھ آ رہے ہیں اور وہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں تو پھر اس میں یہ جو نمازے ہیں اس کے اندر اور جو ساتھ میں آداب اور ترتیب ہے اس میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ان دونوں کی مشکر آئی گئی ہے خدا تو گھر پر بھی ہے اللہ کی ذات گھر پر بھی ہے تو یہ اپنی عبادتیں وہاں کر لیتا بلکہ اکیلے میں تنہائی میں دلگیادہ لگتا ہے سوجہ کم بٹتی ہے یہ پانچ وقت مسجد میں کیوں بلائیا یہ ایک استماعیت ہے جس کی مشکر آئی گئی تھی کہ لوگ اکھٹے ہو اوٹھی کھٹے ہونے میں بھی کہا کہ ایسی سیدھ رکھنا کندے سے کندہ ملانا اور ٹکھنے ایک سیدھ میں ہو کندے ایک سیدھ میں ہو ٹکھنے ایک سیدھ میں ہو سفے ٹیڑی نہ ہو خالی صف بندی کی بات نہیں تھی بلکہ اگر پچھلی صف کے اندر بھی کوئی اکیلہ تنہا رہ جائے تو یا تو اگلی صف میں سے کسی کو شامل کرے یا کسی اور کا انتظار کرے جماعت ہے لیکن وہاں بھی اکیلہ نہیں رہے گا اس جماعت میں بھی ایک صف میں بھی اکیلہ نہیں رہے گا اس درجے تک لوگوں کو ایک دوسرے سے جھوڑا تھا اکتوبا بھی کوئی آیا دوبیر آیا چسے بہر شام کو راستو اگلے دن اگلے دن ایک دن نہیں نظر آیا پھر اگلی نماز میں بھی نہیں آیا پابندی سے ہمیشہ آتے تو تو فکر ہوگی نہیں ہوگی خود بخود چاہے چاہے بہت تعلقات دوستی نہ ہو ایسی سلام کر کے نگل جاتے ہیں دوسرے کو کیا ہوا کوئی پریشانی تو نہیں یہ ایک دوسرے کی فکر کی بات تھی نماز میں کھڑے ہو آپ کے برابر میں جو کھڑا ہو آپ کے قبلے بہت اچھے اس کے قبلے مرحکم قیمتی ہیں کہی سے کچھ تھوڑے رفوع کیے ہوئے بھی تھے تو یہاں آپ کو خیال نہیں آتا مسجد میں اس کا خیال نہیں آتا کہ ترہا بچکر کھڑے ہو جائے مسجد میں اس کا خیال نہیں آتا کہ ایسا چاہ سے پیچھے کڑا ہوگا ہے جو قیمتی کپڑے والے ہیں ان کو آگے بلائے جائے گا مسجد میں اس کا خیال واقعی نہیں آتا لیکن اگر دن میں پانچ مرتبہ اس کی بچکر آئی جا رہی ہے اور زندگی فرد سے مش چل رہی ہے باہر نکل کر بچکر کھڑے ہو گئے تو کوئی نماز نہیں ہوئی تو ہمیشہ جس کو جس چیز کے بچکر آئی جائے وہ زندگی کے اندر نہ آئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے بھول جائے یہ تو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کی باتیں اس کے اندر ایک دونی بہت سی تھی جس کی مسجد میں حبر کرائی گئی تھی ایک دوسرے کا خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوس ہی بھوکا رہ جائے فاقع کر لے اس کے ہاں چھولا نہ جلے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اس کا ایمان جاتا رہا اب اگر پتہ نہیں چلے تو کیا کرے پتہ چلانے بھی اسی کی ذمہ داری تھی وہ آ کر کیوں سوال کرے وہ کیوں ہاتھ پھیلائے یہ یہاں سے مسجد سے پتہ چلے گا کہ اس کو بھی روزانہ مسجد میں آتا تھا آپ بھی روزانہ اسی محلے کے مسجد میں آتے تھے معلوم ہونا چاہیے کہ چیرہ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ تکلیف میں ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس بھی جائنے کے اندر ہے اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھ سکے پوچھ سکے یہ سب چیزیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں تو یہ بندوں کے حقوق کی بشت کرانے کی جگہ تھی مسجد اللہ کے حقوق تو ہیں اپنی جگہ پر جو ادا ہوتے جا کہ وہ لوگ نمازوں کے مقصد سے قابل ہیں جن کی معاشرے میں جن کی سوسائیٹی کے اندر لوگوں کی مسجدیں پھر جایا کریں اور اس کے بعد باہر نکل کے لوگ اکیلے اور تنہا بیار و مرزگار و بیساہ رہے جائے کریں یہاں تو کندے سے کندہ ملا کر کھڑے اور باہر ان کو تنہا چھوڑ دیا کہ لوگ اگر کوئی انتظلم کر رہے ہیں ان کے حقوق کو مار رہے ہیں ان کے پیسے چھن رہے ہیں یتیموں کا مال لوٹ رہے ہیں پھر کوئی مطلب نہیں کسی سے کیا کہ نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں اور ان کی نمازیں سب ایسی ہیں دوسرے دیکھ لیں کہ ہاں نماز پڑھنے اللہ دینا ہم یراون یہ ریاکاری کے نمازیں یہ جھوٹی نمازیں جو جس چیز کی بچ کرائی گئی تھی وہ ہوئی نہیں تو بھی نمازیں کیسی یہ تو خالی اٹھک بیٹھک ہو گئی اور وقت جو ہے وہ سارا نکل گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذرا ذرا سی چیزوں پر دل تنگ ہیں ان کے دل بنے ہوتے تو باہر بھی خیال لگتے جوگوں کا چھوٹی چھوٹی تھی چیزیں وہ چیزیں جو اللہ نے جاری کر دی اس پر بند بانتے ہیں کہ یہ پانی عام کیا یہ پانی میرا ہے میرے گھر کے قریب میں ہے پھر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نمک مانگنے کے لئے کوئی آیا کسی نے کہا کہ بھئی وہ ذرا ساتھ ماچیز دے دیئے گھر میں روز روز مانگنے چلے آتی ان کے ایسے روزانہ ان کا عادت برا رکھی آپ کا کہہ جاتا ہے یہ کیپیزوں کی چیزیں یہ ایسی چیزیں جسے کسی کا کوئی ڈھٹا پڑتا نہیں لیکن دلوں کی تنگی ہے وہ چیزیں بھی جو اللہ نے عام جاری کی لوگوں سے اس کو روک دیا دوسروں کو استعمال سے جو سب کے لئے تھی اور یہ بھی ایسی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تھی قیمت کی چیزیں دروں میں ہیں ان کی حیثیت ایسی ہی رکھی اللہ نے کہ جو عام ہے کوئی اور نفع اٹھانا چاہے دیجئے نراسی چیزیں اس کے اندر یہ نہیں ہوگی ہمارے پاس مانگنے آ جاتے خود کیوں نہیں لے لیتے ان کا شمار بھی اسی نے کیا جن سے آپ کے بجٹ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا کہ اس کو کبھی کسی سے مت روکنا یہ ایسی ہے کہ جیسے جاری کر رکھا ہے اللہ نے اپنے پاس روک مر لینا جسے ضرورتوں سے دے دینا جو لوگ ایسا نہیں کرتے جو یہ کرتے ہیں اور جو بے سہارہ کا خیال نہیں رکھتے جو یتیم کا وہ ان کی نمازیں اللہ کیا خبول نہیں ہوگی نمازوں کی روح نہیں رہی نمازوں کی نماز کیا تو مقصد ہی پورا نہیں ہوا اور وہ خالی ریاکاری کی نماز ہوگی دوسروں کے دکھاوے کی نماز ہوگی یہ چھوٹی سی صورت اب اس کے یہ تو درہ تفصیل سے مفہومدہ آپ لوگوں کے ذہن میں آگیا ہوگا لیکن اس کے الگ الگ ہر آیت کے معنی یاد کیجئے گا خاص طور سے جنہیں نہیں یاد ہیں بہت بڑی کمی کی بات ہے اللہ کیا آپ سے حساب لیا جا کہ تمہیں بار بار یاد دلائے جا رہا تھا اگر آپ میں سے جن کو نہیں آتی میں تین جمعوں سے کہہ رہا ہوں آپ نے یاد کیا ترجمہ سور فاتحہ کے نہیں کیا اتحیات کا جنہیں نہیں یاد تھا یاد کیا یا نہیں کیا ابتہ تو پھر دیکھا رہی ہے یہ خدوہ یہ چار رکاتیں جو ظہور کی تھی اس میں سے دو رکات الگ کی تھی خطاب کی خدوے کی کہ اس میں جو ضرورت کی چیزیں وہ لوگوں کو بتائی جائیں خطاب کیا جائیں یہ سب جیسے وہ نمازیں رسمی ہیں اس لیے جمعہ بھی رسمی ہو گیا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے اگر وہ چیزیں جس کی وجہ سے جمعہ میں یہ خطاب و خدوہ رکھا تھا وہ خالی یہاں پر سنے بیٹھ کر وہ چلے جائیں اور واقعی دین کی بات تو سمجھ میں بھی آتی ہو ضرور سے اترا عمل نہ کریں تو اگر پچھلے دو جمعوں میں جن لوگوں کو نہیں آتی یہ چیزیں وہ اپنا یاد کرنا شروع کر دیں اُس پر عمل شروع کر دیں یہاں سے حساب تو ہمیشہ ہوگا اور اللہ کو دینا ہوگا لیکن جب توجہ دلا دی جائے بچا دی جائے تو حجت پوری ہو جاتی ہے پھر گناہ زیادہ ہوتا ہے تمہیں باردار توجہ دلائی گئی اور اُس کے بعد درہ سا ہلے بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا شروع بھی نہیں کیا کوئی زیادہ دنوں میں سیکھے گا کوئی جلدی سیکھ لے گا لیکن شروع ہر ایک کو کر جانا چاہیے جنہیں ان حصوں کے معنی معلوم نہیں ہیں جو بچپل سے وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں سبحانہ کاللہ ہم بہت سے السلام علیکم ورحمد اللہ تک بچ بیچ میں قرآن کا جو کچھ حصہ شامل کیا جاتا ہے وہی تو بس بدل بدل کر آتا ہے اور باقی سورہ فادیہ سبحان ربی اللہ عظیم سبحان ربی عالی تیادوں سب ہوتی ہیں جیسے نماز یاد کی تھی ایسے ہی اس کا مطلب یاد کرنا لازم ہے اور اس کو شروع کر دیں آج سے جس کو پڑھنا نہیں آتا دوسروں سے پوچھیں وہ مانے بتا دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا پوچھیں جتنا یاد رہ جائے سات دن بہت ہوتے ہیں ان سات دن میں انشاءاللہ کچھ حصہ یاد ہو جائے گا پھر اگلے سات دن اور کریں اور اس کو ارادہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ شروع کر دیں گے آج سے جن لوگوں کو نہیں آتا ہے جن کو نہیں معلوم ہے اورنا اللہ کیا اس کی پکڑوں گی اور حساب لیا جائے گا بارک اللہ اللہ رکم فر قرآن لدین نہو تعالی جواد قریب الملیک البرو رو فرمائے